اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید دوستو پچھلی ایک صدی کا دوران سامنے آنے والی سب سے بڑی عالمی وبا کرونا وائرس نے اس پوری دنیا کو پوری طرح سے منتاثر کر دیا ہے دنیا کے ہر کورنے میں کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں دنیا کے دوسرے ممالک پہ بھی اس وائرس کے تصدیق بھی ہو گئی ہے مگر ابھی بھی جن خوش قسم ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا وائرس ابھی نہیں پھیلا اور اس وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے انہیں ایک میلے سے زیادہ مریض سامنے آنے والے ہیں اور دنیا بر میں ہلاک ہونے والے اقتداد چالیس ہزار میں پہنچ چکی ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون کون سے ممالک ہے جہاں کرونا وائرس ریپورٹ ابھی تک نہیں ہوا اور کن وجوہات کی خبر پر ان ممالک کو خوش نصیب کہا جا رہا ہے تو دوستو محلی ان کا کہنا ہے کہ کرونا وہ پہلی بیماری ہے جسے پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے اور جلد ہی روز میں یہ تداد در سلاکھ تک بھی جا سکتی ہے اور کئی ممالک اس کی زد میں آ چکی ہیں مگر حیانی کی بات تو یہ ہے کہ شمالی پوریا کے ساتھ ساتھ افریقہ کے آٹھ ممالک میں ابھی تک کوئی کرونا وائرس کا کیس سامنے نہیں آیا ان ممالک میں کرونا وائرس کا ابھی ایک بھی مریض موجود نہیں ہے افریقی ممالک کے حکمران کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی بھی کیس ہمارے سامنے نہیں آیا اور اس لئے ان ممالک میں کرونا وائرس نہیں ہے اس کے بارے میں مہارین کا کافی زیادہ اختلاف ہے مہارین کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو اس کی ایک وجہ بھی ہو سکی ہے کہ یہ ممالک دوسروں سے بلکل کٹے ہوئے ہیں اور یہاں لوگ بھی سر اور تفریق کے لئے بہت کم آتے ہیں اس لئے کرونا وائرس ابھی تک یہاں پر نہیں آیا لیکن کچھ مہارین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ممالک دنیا سے الگ تھلگ ہیں مگر یہ ممالک زیادہ تر گریب ہیں اور ان ممالک میں کرونا وائرس کے تشکیص کے لئے کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کرونا کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا کیونکہ دوستو یہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لئے کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہو سکا تو دوستو جہاں پر کورنا وائز ٹیسٹ کرنے کے لئے کوئی آلہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر کورنا وائز کا کیس کوئی سامنے کیسے آئے گا دوستو اگر ذرا گوڑ کیا جائے اگر یہ اراد دوست معلوم ہوتی ہے تو شمالی کوریا تو دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پر بین الاقوامی سفر پر پبندی آئید ہے وہاں بہت ہی کم لوگ سفر کر سکتی ہیں دوسری بات یہ کہ شمالی کوریا میں کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا بھی ہے تو وہاں کے میڈیا اتنی ازاد نہیں ہیں جیسا کہ پاکستان یا پھر بھارت میں کہ وہ اسے ہینڈل کریں سب سے پہلے اگر وہاں کوئی بھی کیس سامنے آتا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اسے کور کرتی ہے اور انفرمیشن کو لیگ نہیں ہونے دیا جاتا جن آٹھ ممالک کی بات ہم کر رہی ہیں وہاں پر میڈیکل سسٹم بہت زیادہ ویک ہے اگر کورنا کا کوئی بھی کیس سامنے آتا ہے تو اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے سہولتیں موجود نہیں ہیں تو اگر وہاں پر کورنا کا مریض موجود ہیں تو انہیں کس طرح سے انٹیفائز کیا جائے گا تو ناظرین اب اسی کے ساتھ بات کریں گے باقی دنیا کی کہ دنیا میں دو سو سے زائد ممالک میں پوری طرح سے کورنا وارس پھیل چکا ہے اور یہ وبا بری تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کا آگاز چین سے ہوا ہے اور ابتدائی تیر ماہ کے دوران یہ آٹھ لاکھ لوگوں کو متاثر ہو چکے ہیں اور چالیس ہزار کے قریب لوگ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں اور دوستو چین کے بعد امریکہ اس وبا میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور امریکہ کے صدر نے کہا کہ امریکہ کے لوگوں کے لیے اگلے دو ہفتے سبر آزما ہیں اور ایک لاکھ سے زائد مواد ہونے کا بھی خدشہ ہے اور ناظرین کا کہنا ہے کہ یہ وبا بری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس کی وجہ سے چار گوڑ افراد کی جان بھی جا سکتی ہے مگر بھی ممالک جیسے کہ چین امریکہ اور یٹلی وغیرہ کرونا وارث اس کے ٹیسٹ کے سولت سب سے زیادہ بہترین طور پر محیصر ہے پاکستان بھارک بنگلہ دیش ممالک میں ان جیسے ٹیسٹ کرنے کے سولت زیادہ نہیں ہے مگر مرد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جو کہ برے خطرے کی علامت بھی ہے دنیا کی سپر پاور بھی آئے کرونا وارث کے سامنے بے بس ہو چکی ہے اور امریکہ کے سپر پاور ہونے کے گھمن کو خانق میں ملا دیا ہے اور ناظرین چین نے کرونا وارث پر قابو پانے کے لئے سب سے زیادہ جو بہتری حل نکالا تھا وہ یہی ہے کہ پوری کنٹری میں لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اور اب پوری دنیا اس مارڈل کو فالو کرتی نظر آ رہی ہیں ناظرین ابتدا میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وارث پھلایا گیا ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دو ہزار ساتھ میں ماہرین کرونا وارث کے خطرے سے اگاہ کر رہے تھے کوئی بھی جی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھی دو ہزار ساتھ میں بتایا گیا تھا کہ چین میں ایک بہت بڑا خطرہ آئے گا اور دو ہزار بارہ میں ماہرین نے اگاہ کیا تھا کہ امریکہ کا وہبائی امراض کے علاوہ فی الحال کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا امریکہ کا سلانہ سال نو سو ارب ڈالر صرف دیشنگرد کے خلاف خرچ کرتا ہے مگر وہبائی امراض اور ایجنسی کے لئے صرف ایک ارب ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ چین اور امریکہ دونوں کو یہی پتہ تھا کہ حالات کس قسم بھی آنے والے ہیں اور دونوں ممالکی نے کافی زیادہ گلتیاں بھی کی ہیں جس کے لئے سے آج پوری دنیا اس وہبائی کو بھگت رہی ہے دوستو کہ پاکستان ہونے کی حیثیت سے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ توبہ مانگنے کی اس وقت ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجئے تاکہ اللہ ہمیں اس وعبات سے محفوظ رکھے آمین سم آمین تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور پاس سے مجود بیل لائکوں بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور رشتداروں کے دنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیارہ کیے گا پھر ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ